ہماری زمین پر لاکھوں کروڑوں طرح کے جانور پائے جاتے ہیں ان میں کئی عجیب و غریب ہیں کچھ بہت ہی پیارے اور کچھ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں دنیا میں کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا خون پی کر زندہ رہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی جانور کے بارے میں بتائیں گے جس کو پنک ہونے کے باوجود پکشی نہیں کہا جاتا ہے یہ اڑتا آسمان میں ہے اور سوتا مرگیوں کے پاس ہے تاکہ ان کا خون پی سکے یہ آسمان میں اڑنے والا اکیلا جانور ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چمگادر کی چمگادر کا نام سنتے ہی ہمیں رات کا اندھیرہ اور ایک ڈرسہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں اور بھی کئی ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دنیا میں ان کی کئی طرح کی نسلے پائی جاتی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں چمگادر کی کم سے کم دو ہزار سے زیادہ قسمیں ہیں جن میں سب سے بڑی قسم کا چمگادر پلائنگ فوکس ہوتا ہے جس کی لمبائی چالیس سینٹی میٹر ہوتی ہے چمگادر کی سب سے بڑی گفہ ٹیکساس میں ہے بتایا جاتا ہے کہ اس گفہ میں لگ بگ دو کروڑ چمگادر رہتے ہیں چمگادر دنیا میں ایک ایسا پکشی ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور آسمان میں اڑنے والا یہ اکیلا جانور ہے جو دودھ دیتا ہے یہی وجہ ہے اس کو پکشیوں کی لسٹ میں نہیں رکھا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق لگ بگ 140 بڑے بھورے چمگادر گرمی کے موسم میں بہت سے ایسے کیڑوں کو کھا جاتے ہیں جو کھیرے کی فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے کسانوں کو 51 کروڑ روپے بچتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی سفید پنکھو والے چمگادر مرگیوں کے پاس آ کر لیٹ جاتے ہیں جب چمگادر مرگی کے نیچے لیٹتے ہیں تو مرگیوں کا خون چوسنے لگتے ہیں اسی لئے ان کو ویمپائر بیٹس بھی کہا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق چمگادر روزانہ 2 لاکھ تک کھٹمل کھا سکتے ہیں ایک چمگادر ایک گھنٹے میں 600 کھٹمل کھا سکتا ہے ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ اسی طرح کے اور بھی فیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینک یو